آج سوہے جب مجھے ایک سماچار ملا کہ بی ٹی سی ٹی ٹی کا سٹسٹ تھا ایک گروہ کہیں سے اس نے ایک پت پیپر لیک کیا ہم نے کہا پورے پیپر کو ابھی نرست کرو پورے گروہ کو گرپتار کرلو ان سبھی بچوں کو سکسل ان کے گھروں تک پہنچاؤ ایک مہینے کے اندر پاردرسی طریقے سے پھر سے پر اقصائوں جیت کرو کسی بھی بچے سے کوئی سلکترکت نہیں لیں گے ان کے آنے جانے کی فری میں بیوستہ دیں گے یا ان بچوں کا جو آئیکارڈ ہوگا اتر پردیش پریوہن نگم کی بسج میں فری میں آنے جانی کیوں اس سبھیدہ اس کے مادے میں سے ان بچوں کو پرابت ہوگی یہ سبھیدہ تو لیکن جن لوگوں نے یہ سرارت کی ہے وہے بھی سن لیں ان کے خلاب گینگیسٹر کے تحت مقدمات درج ہو رہا ہے اور ان کی سمپتی کو جبت کرانے وہے لوگ بھی ویکسین لے لیں ایک سرکسہ کوجھ پرابت ہوگا ایک طرف ویکسین اور کرونا کالکھنڈ میں اسکول کالیجے بند ہوئے میں دیکھتا تھا ہمارا یوہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے لیکن اسکول کالیج بند ہیں بہت سارے یوہوں کے پاس سمارٹ فون یا ٹیبلٹ نہیں تھے اور اس لئے پردیش سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ہم لوگ اتر پردیش کے اسناتک اسناتک اتر آئی ٹی آئی پولی ٹیکنیک نرسنگ کالیج فارمیسی کالیج میڈیکل کالیج انجینئرنگ کالیج ان سبی سنستانوں میں پڑھنے والے ہر یوہ کو جن کی سنگیہ ایک کروڑ ہے اس ایک کروڑ یوہ کو ٹیبلٹ یا سمارٹ فون دیں گے پردیش سرکار اس کو دے گی اور اگلے مہینے سے ہمارے مسانس مانیے سانسد اور بدایا گھن جگہ جگہ جا کر کیمپ لگا کر کے ان یوہوں کو سکول کالیج میں دینے کا کام کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تیہ کیا ہے بھائیو بینو یوہوں کے جیون کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے گا تو پھر اس کو سوچ لینا چاہیے کس کے بعد کیا ہوگا اتر پردیش کے یوہوں کے ساتھ کسے کو بھی کھلواڑ کرنے کی چھوٹ نہیں دیں گے دیکھا ساڑھے چار ورس میں ساڑھے چار لاکھ نوزوانوں کو سرکاری نوکری دی گئی اور اچھی کانون بیوسطہ کے کارن پردیش کے اندر ہر ایک نوزوان کے لئے نوکری کی سمبھانا کو آگے وڑھا کر کے ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ سیدک نوزوانوں کو نوکری اور روزگار کی سبدا پردیش میں پردان کی گئی ایک جنپد ایک اتباد اور بشو کرمہ سرم سمبھان کے مادیم سے سوطہ روزگار کے ساتھ ساٹھ لاکھ سیدک لوگوں کو جوڑنے کا کارے ہوا نوکری ہو یا کوئی بھی ٹیسٹ پوری پار درسی ریماندار طریقے سے آگے وڑھنا چاہیے لیکن بھائیو بینو اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد پردیش سرکار نے پردان منطری موڈی جی کے ویجن کے انڈروپ اتر پردیش کو سروتم پردیش بنانے کے جس لکھ سے کو لے کر کہ ہم نے کارے پرارم کیا تھا آج اس کے پیڑنام بھی دیکھنے کو مل لائے ہیں پردیش میں آج جب کانون بیوستہ کسٹی تھی پیدا ہو حد کانون بیوستہ کی بات ہوتی ہے مجھے یاد ہے یہی دیوریہ جنپد ہے جب بھی درگا پوجہ آتی تھی لار میں دنگے ہو جاتے تھے جب بھی جب بھی کوئی پروہ اور تیوہار آتا تھا یہ بھاٹپا رانی میں بھی تناؤ ہو جاتا تھا جب بھی جب بھی کوئی پروہ اور تیوہار آتا تھا تو بھٹنی میں بھی بیواد ہو جاتا تھا اور گریبوں کے مکان چلا دیے جاتے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجواتی پارٹی کی سرکار کے سمیں اکیلے دیوریہ جنپد میں تین بڑے دنگے ہوئے تھے تین بڑے دنگے ہوئے تھے اور ایک دنگا تو ایسا ہوا تھا جس میں تھانے سے دنگائی اصلاحی لے کر کے چلے گئے تھے اور سرکار تب پیڑتوں کے ساتھ نہیں کھڑی تھی تب سرکار دنگائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی ساڑھے چار ورس میں آپ نے پردیس کے اندر کوئی دنگا دیکھا آج پردیس میں دنگا نہیں ہو سکتا مافیا جو بڑے بڑے مافیا اپنے کو کہتے تھے ستہ کے سرپرست رہتے تھے جنہوں نے سارجنک سمپتیوں پر کبجہ کر کے گریبوں کی سمپتیوں پر کبجہ کر کے اور جنہوں نے جنہوں نے بیع پاریوں سے پھروتی وصول کر کے کو دن سمپتار جت کر دی تھی آج جب ان کی اس انہیتک اور عوید سمپتی پر پردیس سرکار کا بڑے لوجر چل رہا ہے تو بھائیوں بینوں یہ مافیاں پر بڑے لوجر چلنا چاہیے کی نہیں چلنا چاہیے لیکن کچھ دلوں کو برا لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سماجوادی پارٹی کانگریس اور بس پا یہ سب لوگ بروت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب مافیاں پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیا کاروائی ہونی چاہیے تو یہ مافیاں کے ہتے سی لوگوں کو پھر جنتا کیوں سمرتن کر دیتی ہے بھائیوں بینوں یہ جتنے مافیاں ہیں یہ سب بھسما سر ہیں بھسما سر اور ان بھسما سروں کو جو بھی پالے گا وہاں اپنے بناس کا راستہ ہی تیار کرے گا اور ان کو کبھی بھی پرسریں نہیں دیا جانا چاہیے اور بھسما سر کو بھی پرسریں دینے والے لوگ بھی مہا بھسما سر ہے اس لئے سترکتا اور سعودھانی کے لئے آپ کے بیچ آج میں سویم یہاں بھاٹپار رانی میں آیا ہوں موسیقی موسیقی